دبائی جس کی پہچان آج کل کے زمانے میں صرف پیسہ سپر کارز بیس لائف سٹائل اور بیس ہوتلز سے ہوتی ہے اور ایک اہم بات وہ یہ کہ یہاں کے لوگ ہر وقت یہ سوچنے میں لگے رہتے ہیں کہ ایک سستی چیز کو مہنگے طریقے سے کیسے خریدا جائے یقین نہیں ہوتا یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور دبائی جو کہ صرف ایک سہرا پر آج سے تیس سال پہلے صرف ایک سہرا پر بنا ہوا ملک ہے جس نے پوری دنیا کے ممالک کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہے دبائی محض صرف ایک سہرا پر بنا ہوا ملک بہت جلد ترقی کیسے کر گیا یہ سوال اکثر اٹھتا ہے مگر اس کا جواب یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دیل کے زخائر تھے مگر اب ایسا بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو جی ڈی پی دبائی کا سیون پرسنٹ آئل کا کیوں ہوتا مطلب صرف سات پرسنٹ آئل کی کمائی ہو رہی ہے آل آور دبائی سے ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے دبائی دبائی کا بہت زیادہ جی ڈی پی جو انکریز ہوتا ہے وہ ٹوریزم سے ہوتا ہے بزنسز سے ہوتا ہے ہوتل سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کارز اور انڈسٹریز اور ٹیک سے ہوتا ہے ٹوریزم آپ کو یہ جان کر بہت ہیرانی ہوگی دبائی کی کمائی میں سے دبائی کی ٹوٹل کمائی میں سے صرف سیون پرسنٹ آئل اپنا جی ڈی پی انکریز کرتا ہے اور باقی اس کے علاوہ دبائی کا جی ڈی پی ہے وہ ٹیکس کارپوریٹس کارز انڈسٹریز اور ہوتل سے ہوتا ہے اور دبائی میں رہنے والوں کو امراتی کہا جاتا ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت ہیرانی ہوگی کہ پورے دبائی میں صرف پندرہ فیصد امراتی ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے صرف پندرہ فیصد امراتی ہیں دبائی میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہاں تک کہ دبائی کے دس امیر ترین شخص میں سے پانچ بھارتی ہیں آپ کو یہی جان کر ہیرانی ہو رہی ہوگی کہ دبائی میں صرف پندرہ فیصد امراتی ہیں اور جس میں سے صرف پانچ فیصد ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے دبائی کے دس امیر ترین شخص میں سے صرف اور صرف پانچ امراتی ہیں اور پانچ اجنبی ممالک سے ہیں اور دبائی پوری دنیا میں بہت محفوظ اور صاف ملک مانا جاتا ہے اور یہاں تک کہ یہاں پہ قوانین کو لے کبھی بہت سٹرکنیس ہے یہاں پہ پولیس سے زیادہ کیمراز لگے ہوئے ہیں یہ بہت حیرانی والی بات ہے یہاں پہ جو جرم ہے وہ صرف کیمراز سے لوگ زیادہ پکڑتے ہیں نہ کہ پولیس کے ڈر سے یہاں تک کہ پولیس کے پاس بھی لیمبرگینی اور فراری گاڑیاں موجود ہوتی ہیں اور جی ہاں آپ نے گولڈ کے بارے میں یعنی سونے کے بارے میں تو سنا ہوگا مگر سونے کی گاڑیوں کے بارے میں پہلی بات سن رہے ہوں گے دبائی میں سونے کی گاڑیاں بھی موجود ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے سونے کی گاڑیاں اور یہاں پہ کچھ ایسے ایٹی ایمز بھی ہیں جہاں پہ لوگ سونے کے بسکٹ وغیرہ بھی کیش کے تھروڈ لیور کروا سکتے ہیں اور جہاں تک بات رہ گی دبائی کی کلچر اور لوگوں کے رہن سین کے بارے میں تو یہاں پر لوگوں کو کپڑے پہننے پر کوئی پابندی نہیں ہے ہر شخص اپنے کلچر کے حساب سے کپڑے پہن سکتا ہے اور یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے بس دہان میں رہے کہ آپ کو ان کی کوئی بھی کلچر کی کسی بھی نوم کی کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے اور اگر آپ دبائی جائیں تو آپ کو کم از کم ایک ہفتہ ضرور درکار ہے پورا دبائی گھومنے کے لیے کیونکہ یہاں پر بہت دلکش نظارے اور بہت خوبصورت امارتیں بنی ہوئی ہیں انہی میں سے سب سے پہلا سپورٹ جو ہے وہ ہے برج خلیفہ جی ہاں برج خلیفہ دوہزار دس میں بنی دنیا کی سب سے اونچی ترین امارت جس کے ایک سو اٹھ سٹھ فلور ہیں اور جو آٹھ سو اٹھائیس میٹر لمبی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو نوے کلومیٹر دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی اونچی ہے برج خلیفہ کے علاوہ یہاں پر برج العرب دبائی ریزارٹ اور بہت سے خوبصورت ہوتل بھی موجود ہے اب ہم چلتے ہیں دبائی کی سی سائٹ کے اوپر یعنی سمندر کے اوپر یہاں پر ہر سال عالمی سطح پر جیٹ سکیلنگ پیرا گلائیڈنگ سکائی ڈائیونگ اور سکوبا ڈائیونگ کے دیگر مقابلے ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں سیاہ ہر سال یہاں پر شرکت کرتے ہیں اور ایک بہت دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ نے دبائی جا کر سہرا کا لطف نہیں اٹھایا تو آپ نے پورا دبائی نہیں جیا جی ہاں ناظرین یہاں پر ہر سال عالمی سطح پر مقابلے ہوتے ہیں جس میں سفاری اور ریلی ٹاپ لیول پر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں دبائی میں نیو یئر کی پوری دنیا بھر سے سیاہ شرکت کرتے ہیں اور پورے کے پورے دبائی کے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ لطف اٹھاتے ہیں نیو یئر کی نائٹ کا یہاں پر دیکھنے کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک بات رہ گی دبائی کے کھانوں کی تو ہر کلچر کے حساب سے ان کی ڈشز اروج پر ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کو ہر طرح کا کھانا ملگا چاہے وہ چائنیز ہو چاہے وہ ایشین ہو چاہے وہ یورپین ہو چاہے وہ فلپینو ہو آپ کو ہر طرح کا کھانا یہاں پر ملے گا تو ناظرین آپ کا میزبان زیگم نعیم آپ سے اجازت چاہتا ہے اسی طرح ملیں گے اگلی انٹرسٹنگ سٹوری میں تب تک کے لیے اگر آپ کا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ